فیصلہ باد میں ایک اور دلخراش واقعہ رنما ہوا ہے فیصلہ باد کی گلشن مدینہ کالونی میں 45 سالہ ایک تاجر نے جس کا نام کازم جواد ہے اس نے اپنا پورا خاندان ہی قتل کر دیا اس کے خاندان میں اس کی دو بیویاں دو تین بیٹیاں اور ایک جوان سالہ بیٹا شامل تھا واقعہ کچھ یوں ہے کہ سوتر منڈی میں یہ اپنے کپڑے کا کام کاروبار چلاتا تھا اس کا جو ہے سوتر منڈی میں اپنے کپڑے کا بزنس تھا اور ظاہری سی بات ہے کہ آج کل کے یہ جو حالات چل رہے ہیں جس میں کسی کام کا بھی سٹیبل ہونا جو ہے وہ بہت مشکل ہے تو انہی کاروبار کے ڈاؤن فال کی وجہ سے اس نے کوئی کرز اٹھایا اور ظاہری سی بات ہے کہ ایک طرف اس کا کاروبار بھی نہیں چل پا رہا تھا دوسری طرف اس پر جو ہے وہ کرزہ بھی بڑھتے ہی جا رہا تھا مسلسل تو وہ کرزہ بڑھ جاتا ہے اور وہ کرزہ جو ہے وہ کروڑوں تک پہنچ جاتا ہے اور جب ظاہری سی بات ہے وہ کرزہ ادا نہیں کر پاتا تب جو ہے وہ ایسے حالات اس کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں جس میں وہ خود بھی اپنی بھی جان لے لیتا ہے اور اپنا جو اہل اہیال ہیں اپنا جو کمبہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ عبدی نین سلا دیتا ہے قاظم جواد نامی شخص کیا کرتا ہے کہ اپنی دونوں بیویوں کو اپنی تینوں بیٹیوں کو اور ایک بیٹے کو جو ہے وہ نشاور چیز دے دیتا ہے رات کا وقت ہوتا ہے اور نشاور چیز لینے کے بعد جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے ان پر غنودگی تاری ہو جاتی ہے وہ جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ بے ہوش ہوتے ہیں تو یہ پہلے اپنی دونوں بیویوں کو قتل کرتا ہے اس کے بعد اپنی بیٹیوں کو اور آخر پر جو ہے یہ اپنے بیٹے کو جا کر قتل کرتا ہے اور اس کے بعد خود بھی خود کو بھی جو ہے یہ گولی مار کر اپنی زندگی کا جو ہے وہ ختمہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد ایک تو یہ سائیڈ تھی کہ یہ وجہات نکل کر سامنے آ رہی تھیں کہ اس پر جو ہے وہ کرز جو تھا وہ کروڑوں روپے کا تھا اور اس کے اندر نہ اس کے بزنس میں اتنا پوٹینشل تھا نہ اس کے اندر خود کی جو ہے وہ اتنا اس کا کام کاروبار چل رہا تھا کہ یہ اس جو کرز اس نے اٹھایا ہوا تھا اس کی یہ ادائیگی کر سکتا تو اس نے خود کو بھی گولی مار لی بعد میں اور اس سے پہلے جو ہے وہ اپنے پورے کمبے کا ہی اس نے ختم کر دیا دوسری طرف ایک جو چیز نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دو شادیاں تھی اور اہل خانہ کے ساتھ بھی اور اپنی جو ہے وہ جو بیویاں تھی کچھ گھر میں بھی ظاہری سی بات ہے ناچاکی تھی تو یہ وجہ ہے فیصلہ بات جو ہے وہ اب یہ کہلیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے یا پچھلے چند دنوں سے جو ہے وہ حدثات کا اگڑھ بنتا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ چند دن پہلے ہی چند ہفتے پہلے ہی ایک آسف نامی نوجوان گلے پر دور پھرنے سے جو ہے وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ دیگر اس طرح کے ایک دو واقعات رنما ہوئے ہیں بہرحال یہ ایک بڑا افسوسناک اور دلخراش واقعہ ہے جو رنما ہوا ہے فیصلہ بات میں اور ظاہری سی بات ہے کہ اس وقت جو کام کاروبار جو انڈسٹری کے حالات ہیں تو پاکستان کا ہر شہری ہی سر پکڑے جو ہے بیٹھا ہے اور اس امید پر پکے شاہد کوئی آئے اور ان کے حالات کی بہتری کے لیے اقتماد اٹھائے